جائے ہن ساتھیوں آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کے اپنے چینل ٹارگٹ سیلیکشن میں ساتھیوں آج کی اس تابڑ توڑ کلاس میں سو ایسے تابڑ توڑ سوال دیکھیں گے جو آپ کو آپ کی یوپی پولیس اگزام میں دیکھنے کو ملیں گے تو ساتھیوں سمیں بہت کم ہے اس لیے صرف وہی سوال لیے ہیں جو آپ کو آپ کے اگزام میں ساتھیوں دیکھنے کو ملیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ ساتھیوں یہاں پر آپ کے سامنے سے پرشنوں گزریں گے پرکشا سے پہلے اگر آپ نے اس کلاس میں انٹری لی ہے تو ان سو سوالوں کو میں کہوں گا ایک دب گھول کر پی جائیے اور کریک کر ڈالی اپنے اس پرکشا کو تو پہلا پرشن آپ کی سکرین پر آ چکا ہے کہ سبری مالا مندر کہاں پر استحت ہے آپ سے اگزام میں پوچھا جائے گا کہ سبری مالا مندر کہاں پر ہے تو ساتھیوں یہ تو کیرل میں اس لئے صحیح جواب آپ کا اگر ہے آپشن نمبر اے کے ساتھ تو بالکل کریکٹ ہے نمکت میں سے کون سا اسمارک دلی میں استحت نہیں ہے دیکھیں یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں ہمائیوں کے مقبورے کی تو ہمائیوں کا مقبورہ ساتھیوں دلی میں استحت ہے انڈیا گیٹ کی اگر بات کریں یہ بھی دلی میں استحت ہے اور علائی دروازہ بھی ساتھیوں دلی میں استحت ہے لیکن بلند دروازہ کی اگر بات کریں یہ اتر پردیش میں استحت ہے اس لئے صحیح جواب آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر بی کے ساتھ جائے گا اگلے نمبر کا ساتھیو کوشن آپ دیکھئے کہ سویراج میرا جنم سدھ عدیقار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا یہ کس نے کہا تھا یہ آپ کے اقزام میں بہت پرشن پوچھا جا چکا ہے اور اس بار بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھیو بال گنگدر تلک جی نے کہا تھا یہ نعرہ دیا تھا سویراج میرا جنم سدھ عدیقار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا بھارت میں کینڈری آلو انمسندھان سنستان یہ کہاں پرستیت ہے تو کہاں پرستیت ہے ساتھیو شبلہ میں ستیت ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے اس کے بعد دیکھئے پراتنہ سماج کے ساتھیو سنستاپک کون ہیں تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے آتما رام پانڈورنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں ساتھیو تو یہی سنستاپک ہیں پراتنہ سماج کے اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن ہے کہ ان میں سے دکشن امریکہ کے کون سے دو دیش اس تھل رد ہیں تو یہ آپ کے اگزام میں اگر پرشن آ جائے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھیو پراغوے اور بولیویا یہ دو ایسے دیش ہیں ساتھیو جو دکشن امریکہ کے دیش کہلائی جاتے ہیں اس تھل رد یہ دیش ہیں تو آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اگلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ کس بھارتی راج کی مک بھومی کی تٹریکہ سب سے لمبی ہے تو کس کی بات چل رہی ہے ساتھیو گجرات کی بات چل رہی ہے یعنی کہ گجرات راج کی جو بھومی کی تٹریکہ ہے نا وہ سب سے لمبی ہے آنسر آپ کا ڈ کے ساتھ جائے گا نمبر کت میں سے کون سا درہ شرینگر اور لہ کو جوڑتا ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھیو جو جلہ درہ شرینگر اور لہ کو جوڑتا ہے سہی جواب آپ کا اے کے ساتھ چترکلا کی پٹ چترشیلی نمکت میں سے کس راج کی سب سے پرانی اور لوگ پری اکلا ہے تو کس راج کی بات چل رہی ہے ساتھیو اوڑی شا کی بات چل رہی ہے سہی جواب آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ یعنی کہ اوڑی شا راج کی سب سے پرانی اور لوگ پری اکلا ہے کیا پٹ چترشیلی چلی اب اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشن ہے کہ نمکت میں سے کون بھارت کے سب سے یووہ راشپتی تھے تو بھارت کے سب سے یوہ راشپتی ساتھیوں کون تھے تو نیلم سنجیو ریڈی تھے آنسر آپ کا جائے گا اوپشن نمبر اے کے ساتھ اگلا پرشن آپ کے سکرین پر دیکھئے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا ہیڈکوارٹر ساتھیوں کہاں پرستیت ہے تو کہاں پرستیت ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے دہیگ میں استیت ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا دی کے ساتھ اگلا پرشن دیکھئے کہ گو بھی مرستل نمکت میں سے کس مہدریپ میں استیت ہے تو کس مہدریپ میں ساتھیوں استیت ہے ایشیا مہدریپ میں استیت ہے گو بھی مرستل آنسر آپ کا جائے گا دی کے ساتھ اگلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ راج ترنگڑی کے لیکھا کون ہے تو راج ترنگڑی کے لیکھا کون ہے ساتھیوں راج ترنگڑی کے لیکھا کے کلھر ہیں تو جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر دی ہے تو بالکل کریکٹ ہے تو راج ترنگڑی کے لیکن کون ہو گئے ساتھیوں کلھڑ ہو گئے اگلا برشنے کیے پانی پت کا دوسرے یدھ کی اگر بات کریں جو کہ اکبر اور ہیمو کے بیچ ہوا تھا یہ کب کیا گیا تھا تو یہ کب ہوا تھا ساتھیوں آپ لوگ دھیان رکھیں گے یہاں پر اگر بات کریں پاندرہ سو چھپن ہونا چاہیے جو کہ کوئی سو آپشن میں نہیں ہے ہو سکتا اور ٹائپنگ مسٹیک یہاں پر ہو گئی یہاں پر ساتھیوں آپشن نمبر دی میں ہے کل ملا کے مجھے دیکھ گیا ٹھیک ہے تو کل ملا کے اگر بات کریں پانی پت کا دوسرا یدھ ساتھیوں اکبر اور ہیمو کے بیچ ہوا تھا جو کہ پندرہ سو چھپن میں ہوا تھا لوگ سبح کے سدسوں کی ادھکتام سنکھیا کتنی ہو سکتی ہے یہ آپ سے پوچھ ہی جاری تو کتنی ہو سکتی ہے ساتھیوں پان سو باون ہو سکتی ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا سی کے ساتھ نیکس نمبر کا پرشن دیکھئے کہ کس سکھ گروہ نے خالصہ پند کی استحاپنا کی تھی تو اگزام میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ خالصہ پند کی استحاپنا کن کے دوارہ کی گئی تو شری گوویند سنگ جی کے دوارہ کی گئی صحیح جواب آپ کا جو جائے گا وہ دی کے ساتھ جائے گا کمپیوٹر کے کس بھاگ کو اس کا مستقش کہا جاتا ہے یعنی کہ جب بات کرتے ہیں ساتھیوں سی پیو کی تو سی پیو کو ہی کیا کہا جاتا ہے برین آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے یعنی کہ سینٹرل پروسسنگ یونٹ ساتھیوں اس کو کہا جاتا ہے اگلا پرشن دیکھئے جو تیرنگا جھنڈا اسٹوٹ گائٹ میں میڈم بھیکا جی کاما نے فہرائیا تھا اسے چوری چھپے برٹش بھارت میں کون لائیا تھا تو کون لائیا تھا ساتھیوں اندو لال لائے تھے کیا نام تھا اندو لال یاگنک ان کا نام تھا صحیح جواب آپ کا جائے گا اے کے ساتھ اگلا پرشن آپ کے سکرین پر دیکھیں اور بتائیں صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا بھارت کے سویدھان میں نم tricky مسے کون سے سویدھان سنشودھن میں ناگرکوں کے مولک کرتبوں کو شامل کیا گیا ہے تو ناگرکوں کے مولک کرتبوں کو ساتھیوں شامل کیا گیا ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا بیالیس میں سویدھان سنشودھن ادھنیم کے تحت تو آنسر یہاں پر جن کا بھی آپشن نمبر سی تو بالکل کریکٹر اس کے بعد دیکھئے کہ ان میں سے کون سا پروسکار کیول سنگیت سے سمبندیت ہے تو جب بات کرے ساتھیوں گریمی ایوارڈز کی بات کرتے ہیں گریمی پروسکار کی بات کرتے ہیں تو اس کا سنگیت تو ساتھیوں اس کا سمبند تو ساتھیوں سنگیت سے ہے صحیح جواب آپ کا ڈی کے ساتھ بھارت میں راشتی آئے کی گھڑنا کا پہلا پریاس کس کے دوارہ کیا گیا تھا تو کس کے دوارہ کیا گیا تھا ساتھیوں دادا بھائی نورو جی کے دوارہ کیا گیا تھا صحیح جواب آپ کا جائے گا بھی کے ساتھ اگلے نمبر کا پرشن دیکھئے کہ سور کا چمکتا ہوا سطح کیا کہلایا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں فوٹو سفیر کہا جاتا ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر بھی کے ساتھ اگلے نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر ہے کہ موپلا ویدرو کن ورشوں کی بیچ ہوا تھا تو اگر بات کریں ساتھیوں کب ہوا تھا تو 1921-22 میں ہوا تھا موپلا ویدر ہے یہ پرشن آپ سے ایکزام میں پوچھا جائے گا تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے موپلا ویدرو جو ہوا تھا وہ 1921-22 میں ہوا تھا اگلے نمبر کا پرشن دیکھئے ساتھیوں یہ ان بہت پوچھی جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہے ساتھیوں یہ ان بہت پوچھی جاتی کہ یہ ان کہاں کی مدرہ ہے تو یہ ان تو ساتھیوں جاپان کی مدرہ ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے آنسر آپ کا جائے گا اگلے پرشن آپ کے سکرین پر ہے کہ کس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف پلاسی کا یدھ رڑا تھا تو پلاسی کا یدھ ساتھیوں سراجی دولہ کے دوارے لڑا گیا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوارے لڑا گیا تھا ان دونوں کی یہ بیچ یدھ ہوا تھا ساتھیوں پلاسی کا یدھ جسے کہا جاتا ہے اگلے نمبر کا پرشن دیکھئے راشت نے کون سے راشت نے پانچ بار کومن ویسٹ گیمز کی مزوانی کی ہے تو کس کی بات چل رہی ہے ساتھیوں آسٹریلیا کی بات چل رہی ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اور جن کا انصر یہاں پر آپشن نمبر اے ہے تو بالکل کریکٹ ہے اگلا پرشن دیکھئے ساہیت ایک آدمی کا مکھیالے ساتھیوں یہ کہاں پرستیت ہے تو کہاں پرستیت ہے نئی دلی آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساہیت ایک آدمی کا ہیڈکوارٹر ساتھیوں نئی دلی میں ہی ہے پرشن دی جو گول گمبت ہے ساتھیوں یہ کہاں پرستیت ہے تو گول گمبت تو ساتھیوں کرناٹک میں ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا سی کے ساتھ چلیے اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں جلیہ والا باغ نرسنگہار یا ہتیا کانڈ کہہ سکتے ہیں یہ کب ہوا تھا یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو کب ہوا تھا ساتھیوں تیرہ اپریل انیس سو انیس کو ہی جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ ہوا تھا رائٹ آنسر اگر آپ کا ہے ساتھیوں آپشن نمبر بی کے ساتھ تو بالکل کریکٹ ہے ساتھیوں آج کس کلاس میں سو کوشنز دیکھیں گے اور سو کوشنز ساتھیوں یہ پوری سامان نگیان کے سب سے دمدار سب سے تابڑ توڑ ساتھیوں کوشنز کہلائے جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں ساتھیوں کے اس سال وردی آپ کے بدن پر ہونا ہی ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں آپ سے میں آپ کو ایک سلحہ دے رہا ہوں ساتھیوں کہ ان سو سوالوں کے جواب آپ کے منومستقش میں اسٹور ہونا چاہیے پرکشا سے پہلے پہلے تو اگر آپ ساتھیوں ایسا کر لیتے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پرکشا میں آپ کو ساتھیوں کوئی دکت ہونے والی ہے کوئی سمسیہ ہونے والی ہے تو یہاں پر اگر بات کریں جلیہ والا باغ نرسنگار کن وائسرائے کے کارکال کے دوران ہوا تھا تو کیا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ساتھیوں لارڈ جیمز فارڈ اسپرشنے کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اگلے نمبر کا کوشن دیکھئے کہ ان میں سے ارورک کرانتی سے کونسا رنگ سمبندت ہے تو ارورک کرانتی سے تو ساتھیوں بھورا رنگ سمبندت ہے صحیح جواب آپ کا اگر ہے اپشن نمبر بھی تو بالکل کریکٹ ہے پرتوی کا وہاں چھیتر جہاں جیون موجود ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں جیو منڈل کہا جاتا ہے اس لئے صحیح جواب جائے گا آپ کا اپشن نمبر اے کے ساتھ اگلے نمبر کا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ نملکت میں سے کون سے راج میں ویدھان پرشد ہے تو ویدھان پرشد کی اگر بات کریں اس میں سے ایسا چار اپشن میں سے ساتھیوں کون سا راج ہے تو کہا جا سکتا ہے آندھر پردیش وہ راج ہے جہاں پر ویدھان پرشد ہے باقی تین راجوں میں نہیں ہے اس کے بعد دیکھئے سیوکت راشت سرکشہ پرشد کا مکھیالے کہاں پر ہے تو اس کا مکھیالے کہاں پر استیت ہے ساتھیوں نیوارک میں استیت ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا اپشن نمبر ڈی کے ساتھ چلیے بھارت کی ساویدھان سبح کا وچار پہلی بار ساتھیوں کس نے کیا تھا تو ان کا نام تو آپ لوگ ضرور دھیان رکھیں گے ایم این روائے کا تو بھارت کی ساویدھان سبح کا وچار پہلی بار کس نے کیا تھا ساتھیوں ایم این روائے نے کیا تھا یہ ایکزام میں ساتھیوں پرشن آپ سے ڈائریکٹ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں ان میں سے کون ساتھیوں سنتور وادک ہیں تو سا سے سنتور وادک اور شا سے شیو کمار تو کلملا کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے شیو کمار ساتھیوں یہ سنتور وادک سے سمبندت ہیں یعنی کہ سنتور سے سمبندت ہیں اور یہ ساتھیوں سنتور وادک ہیں اگلا پرشتے کی 49 سمنان ترک ریکھا جو ہے نا وہ کندو دیشوں کے بیچ ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو کندو دیشوں کے بیچ ہیں ساتھیوں امریکہ اور کناڈا کے بیچ ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا سی کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں یونسکو دورہ سانچی کے اس طوب کو وشو دھروہر ساتھیوں گھوشت کیا گیا تھا تو یہ کب گھوشت کیا گیا تھا یہ آپ سے ساتھیوں یہاں پر پوچھا جا رہے تو 1989 آپ لوگ دھیان رکھیں گے 1989 میں یونسکو کے دورہ سانچی کے اس طوب کو وشو دھروہر اس طلقی سوچی میں ساتھیوں شامل کیا گیا تھا تو آنسر آپ کا بی کے ساتھ جائے گا کس دیش میں سب سے سفل سہیکاری کرشی ہے یہ اگر آپ کے اقزام میں پرشنہ آجائے تو ڈینمارک آپ کو ساتھیوں لگانا ہے یعنی کہ سب سے سفل سہیکاری کرشی کہاں پر ہے تو ڈینمارک میں ہے اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں اس ٹی ٹی پی کی فل فارم اگر آپ سے پوچھ لی جائے تو ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول اس کی فل فارم ہو جائے گی صحیح جواب آپ کا بی کے ساتھ جائے گا اور کانگریس کے کس ادھیویشن میں سویراج کی پرابطی کا آہان کیا گیا تھا تو کونس ادھیویشن میں ساتھیوں 1906 کی ادھیویشن میں سویراج کی پرابطی کا آہان کیا گیا تھا رائٹ آنسر آپ کا ڈین کے ساتھ چلیے اس کے بعد دیکھئے کہ بھارت کی پہلی سوپر فارس ٹرین کا نام ساتھیوں کیا ہے تو بھارت کی پہلی سوپر فارس ٹرین یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ڈیککان کوئن آپ روک دھیان رکھیں گے ڈیک کوئن کوئن کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بھارت کی پہلی سوپر فاسٹ رین تھی کس پرسید لیکھی کا نے مادھوی کٹی اپنام کا استعمال کیا تو کس نے کیا ساتھیوں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے کملا داس کا نام کملا داس نے ایک لیکھی کا تھی اور انہوں نے یعنی کہ ان کو ساتھیوں مادھوی کٹی کہہ سکتے ہیں ان کا ایک اپنام دا ساتھیوں اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا پرشن ہے کہ سانسد آدرش گرام یوجنا کے پرینڈا سروت کون ہے تو کون ہے ساتھیوں مہاتمہ گاندھی جی ہیں رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا ساتھیوں وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے کہ ان میں سے بھارت کے کس وائس رائے نے نرواشت اسثانیے سرکاری نکاؤ کے سرجن کی پہل کی تھی تو کس نے کی تھی ساتھیوں لارڈ رپن نے کی تھی رائٹ آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اب اس کے بعد دیکھئے کہ روڑ چھتر کی اگر بات کرے تو یہ کہاں کا کس دیش کا سب سے مہتپون اوگوگک چھتر ہے تو یہاں پر اگر بات کرے جرمنی کی اگر بات کرے تو یہ جرمنی میں ہے ساتھیوں روڑ چھتر اور روڑ چھتر جو ہے نا یہ جرمنی کا بہت زیادہ ایک اوگوگک چھتر ہے بہت فیمس ہے ایک طریقے سے بات کرے تو یہ کوشن آپ کے اقزام میں بن سکتا ہے اب اس کے بعد دیکھئے جی ایس ٹی کس طرح کا کر ہے جو ہے نا ساتھیوں یہ کس طرح کا کر ہے تو یہ ایک انڈائریکٹ کر ہے یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس لئے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ اپردیکش کر کے ساتھ جائے گا اور جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر ڈی ہے تو بلکل کریکٹ ہے بھارتی سویدھان میں سودندرتا سامانتا اور بندھتو کی افدھانائیں کون سے دیش سے لی گئی ہیں تو یہ کون سے دیش سے لی گئی ہیں ساتھیوں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے فرانس کے سویدھان سے لی گئی ہیں اس لئے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ اپشن نمبر ڈی کے ساتھ جائے گا چلیے اٹھارہ سو ستاون کے ودروں کے دوران بھارت میں برٹش مہلاؤں کو سمرپت ایک پینٹنگ ان میموریم کس نے بنائی تھی تو یہ پینٹنگ ساتھیوں کس نے بنائی تھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو بتانے کوشش کیجئے ان میموریم پینٹنگ کے اگر بات کریں جوزیف نویل پیٹن نے بنائی تھی رائٹ آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر ڈی کے ساتھ اور جن کا آنسر یہاں پر ڈی ہے تو بلکل کریکٹ ہے بھارت کا پہلا سوپر کمپیوٹر آپ سے پوچھا جا رہا ہے ساتھیوں کونسا ہے تو پرم ایٹ تھاؤزنڈ کے اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں تو یہ بھارت کا پہلا سوپر کمپیوٹر ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر اے کے ساتھ چلیے اس کے بعد دیکھئے چشتی سلسلے کے سب سے مہتمون شکشکوں میں سے ایک شیخ مہین الدین چشتی کی درگاہ ساتھیوں کہاں پر ہے اب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے تو کہاں پر ہے ساتھیوں بتانے کی کوشش کریں گے آپ سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہوگا تو یہ تو راجستان کے اجمیر میں ہے ساتھیوں یعنی کہ جو آپ کے مہین الدین چشتی کی درگاہ ہے نا وہ اجمیر میں استحت ہے اس کے بعد دیکھئے بھارت کا سویدھان دیوز ساتھیوں کب منایا جاتا ہے تو چھبیس نمبر کے اگر بات کرے تو سویدھان دیوز کب منایا جاتا ہے چھبیس نمبر کو منایا جاتا ہے بھارتی راشتی کانگریس کا گٹن کس نے کیا تھا یہ آپ سے ساتھیوں پوچھا جا رہا ہے تو بتانے کی کوشش کیجئے دیکھئے بات کریں نا جو سرل سوال ہوتے ہیں بچے کا سیلیکشن کیوں نہیں ہوتا ہے بچے کا سیلیکشن کیوں رک جاتا ہے یہ میں آپ کو ساتھیوں بتانے کی پھر سے ایک بار کوشش کر رہا ہوں دیکھئے جو آپ کو آتے ہوئے سوال ہیں آپ اگزام میں زیادہ تر کوششن وہ غلط کرتے ہو آپ جب اگزام دیتے ہو تو اگزام سے لوٹ کر آتے ہو کہتے ہو کہ میرا اگزام تو اچھا ہوا اور میرا نام آ جانا چاہیے لیکن جب آنسر شیٹ آتی ہے اوفیشیل آنسر کی آتی ہو اس سے میچنگ کرتے ہو تو آپ پاتے ہو ساتھیوں جو سوال آپ نے دددس بار پڑ چکے تھے جو آپ کو جن کا آنسر بلکل صحیح آتا تھا وہ بھی غلط ہو رہے ہیں کیوں وہ غلط ہو رہے ہیں لیک آف رویزن کی وجہ سے جو سرل کوشن ہے وہ اگر غلط ہو جاتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے ساتھیوں کٹھن کے پیچھے آپ مت بھاگو آپ بھاگو ان کوشن کی طرف جو اگزام میں سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ پکڑ بنا لیتے ہو اپنے سیمپل کوشن کی طرف اور موڈریٹ کوشن کی طرف تو سیلیکشن آپ کا آرام سے ہو جائے گا ارے بھائی بات کریں تو بہت کم ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو اگزام میں ہارڈ کوشن کر پاتے ہیں اور ہارڈ کوشن سمیں بھی آپ کا بہت زیادہ لیتے ہیں تو میں آپ کو کل ملا کی جو کانٹینٹ پڑھاتا ہوں وہ آپ کا اگزام سے جو اگزام میں اسی پرسنٹ آتا ہے سوال وہ آپ کو پڑھاتا ہو آپ بھاگتے ہو بیس پرسنٹ کی طرف تب ہی آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا تو آپ اگر اپنا اسی پرسنٹ ساتھیوں ایکسپرڈ بن جاتے ہو اسی پرسنٹ میں تو سیلیکشن آپ کا بہت عرام سے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو جو آپ کو ساتھیوں پڑھائے جا رہا ہے وہ آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ اور سب سے ایمپورٹنٹ تو وہی ہے جو آپ کو ٹارگٹ سیلیکشن چینل کے مادہم سے دیا جا رہا ہے تو بھارتی راشتیوں کانگرس کا گٹھن ساتھیوں کس نے کیا تھا تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے اے او ہیوم کے دوارہ بھارتی راشتی ہے کانگرس کا گٹھن کیا گیا رائٹ آنسر آپ کا جائے گا ڈی کے ساتھ چلیے اب اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں اگلے نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے کہ ان میں سے کونسی بھارت کی سب سے اوچی چوٹی ہے بتائیے تو ان میں سے بھارت کی سب سے اوچی چوٹی ساتھیوں کونسی ہے کنچن جنگہ ہے رائٹ آنسر آپ کا ساتھیوں آپشن نمبر اے کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں اگلہ پرشن ہے کہ نملکت میں سے کونسا ایک باغ سنڈکشت ہے بتائیے چلیے تو جم کاربیٹ نیشنل پارکی اگر بات کرے ساتھیوں تو یہ کیا ہے ایک باغ سنڈکشت ہے آنسر آپ کا جائے گا ساتھیوں آپشن نمبر بے کے ساتھ چلیے نملکت میں سے کونسا ایک یونسکو وشو دھروہر اسطحل نہیں ہے یہ آپ سے ساتھیوں پوچھا جارہے بتانے کی کوشش کیجئے بتائیے دیکھیں یہاں پر اگر بات کرے ساتھیوں یہ وشو دھروہر اسطحل اجنتہ کی گفائیں ہیں رانی کی واو ہیں سور مندر ہے لیکن ساتھیوں جنتر منتر نہیں ہے اب نہیں ہے تو یہی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا ساتھیوں پرشن آپ کے سکرین پر ہے کہ ہمائیو ناما کس کے دوارہ لکھا گیا بتائیے تو ہمائیو ناما کو ساتھیوں کس نے لکھا تھا گل بدن بیگم نے لکھا تھا یہ بہت بار آپ کے اگزام میں پوچھا جا جکا ہے رائٹ آنسر آپ کا ایک کے ساتھ جم کاربیٹ راشتی ادھان ساتھیوں یہ کہاں پر استیت ہے تو یہ تو اترا کھنڈ میں استیت ہے تو جن کا آنسر یہاں پر آپشن نمبر بی کے ساتھ ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے جی ایس ٹی کی اگر بات کریں ساتھیوں بھارت میں ادھروپیت ایک کر ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں ساتھیوں پرشن میں بھی لکھا ہوا یہ کہ انڈائریکٹ ٹیکس یعنی کے اپر تک شکر ہے جی ایس ٹی کی فل فارم آپ سے پوچھی جا رہی ہے تو اس کی فل فارم ساتھیوں کیا ہے گوڈز اینڈ سرویسز ٹیکس اس کی فل فارم ہو جائے گی رائٹ آنسر آپ کا بھی کے ساتھ جائے گا دکشن امریکہ کا سب سے بڑا کون سا ہے آپ سے پوچھا جا رہے کون سا دیش ہے بتائیے تو یہاں پر آپ لوگ دھیان رکھیں گے دکشن امریکہ کا سب سے بڑا دیش ساتھیوں برازیل ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا ایک کے ساتھ اگلے نمبر کا کوشن ہے کہ بھارت کا کیندریہ اوشتی انسندھان سنستان ساتھیوں میں کہاں پرستیت ہے تو یہ کہاں پرستیت ہے یہ تو ساتھیوں لکھنوں میں ستھیت ہے صحیح جواب آپ کو option number D ہو جاتا ہے نمبر کت میں سے کون سا اسثان یورینیم کے کھرن کے لیے جانا جاتا ہے بتائیے تو کون سا اسثان ساتھیوں یہ تو جادو گوڑا ساتھیوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی کہ جادو گوڑا ہی ساتھیوں یورینیم کے کھرن کے لیے جانا جاتا ہے اگلا پرشنے کی یہ بھارت کی سب سے لمبی راجمار کے سرنگ کونسی ہے تو اٹل سرنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے اٹل سرنگ ہی بھارت کی سب سے لمبی راجمار کے سرنگ ہے نملکت میں سے کونسی ندی عرب ساغر میں گرتی ہے تو یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں تاپتی ندی کے بارے میں آپ لوگ دھیان رکھیں گے تاپتی ندی ہی ساتھیوں عرب ساغر میں گرتی ہے اس کے بعد دیکھیں یورسکو کا مکھیالے کہاں پر استیت ہے تو یورسکو کا مکھیالے تو ساتھوں فرانس کے پیریس میں استیت ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا ڈی کے ساتھ اگلے نمبر کا پرشنے کیے کہ لوگ سبھا اور راج سبھا کی سیوکت بیٹھک کی عدیشتہ کون کرتے ہیں راج سبھا کے سب سے ورش صدد سے کرتے ہیں یا لوگ سبھا کی عدیشت کرتے ہیں یا بھارت کے راج پتی کے دوارہ نامت ایک صدد سے کرتے ہیں بھارت کے راج پتی ہی کرتے ہیں تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھوں لوگ سبھا کے عدیشت کرتے ہیں لوگ سبھا اور راج سبھا کی سیوکت بیٹھک کی عدیشتہ ہے تو جن کا آنسر یہاں پر آپشن نمبر بی تھا تو ملکل کریکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں اگلے نمبر کا پرشنے کی ایک پرسد دیاتری ابن بطوتہ جن کا نام تھا یہ کہاں کے نواسیت ہے تو یہ تو ساتھیوں مورکوں کے نواسیت ہے اس لئے آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک کے ساتھ جائے گا چلیے اس کے بعد دیکھیں نمکل میں سے کون سا دیش سارک کا صدد سے ہے تو اس میں سے کون سا دیش ساتھیوں سارک کا صدد سے ہے تو افغانستان آپ لوگ دھیان رکھیں گے افغانستان ہی ساتھیوں سارک کا صدد سے دیش ہے بھارتی سویدان کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو فادر آف کانسٹیوشن کسے کہا جاتا ہے بھیم رو امبیٹ کا رجی کو کہا جاتا ہے رائٹ آنسر آپ کا اگر ہے آپشن نمبر اے کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہے جاتک کتھاؤں کا سمبند ساتھیوں کس سے ہے تو جاتک کتھاؤں کا سمبند ساتھیوں بہت دھرم سے ہی اس لئے صحیح جواب اگر ہے آپ کا آپشن نمبر بھی تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے کاویری جلویواد کی اگر بات کریں تو کاویری جلویواد کن کے کن کے بیچ ہے تو یہ ویواد تو ساتھیوں تمیل نانو اور کرناٹا کے بیچ ہے اس لئے صحیح جواب آپ کا جائے گا آپشن نمبر دی کے ساتھ اگلے نمبر کا پرشن دیکھئے کہ مہاتمہ گاندھی جی نے کہاں پر بھارتی راشتری کانگریس کے ستر کی ادھیکشتہ کی تھی تو بیلگاؤں ادھیویشن میں کانپور ادھیویشن میں مدراس ادھیویشن میں یا کراچی ادھیویشن میں تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے مہاتمہ گاندھی جی کے دوارا بیلگاؤں ادھیویشن میں بھارتی راشتری کانگریس ستر کی ادھیکشتہ کی گئی تھی صحیح جواب اگر آپ کا ہے آپشن نمبر اے کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہے گیت گومنٹ ساتھیوں کس نے لکھا تو گیت گومنٹ ساتھیوں کس نے لکھا جائے دیم نے لکھا یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا اے کے ساتھ بھارت میں سامپردائک چناوی پرنالی سب سے پہلے کس کے دوارہ شروع کی گئی آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے بتائیے تو مارلے منٹو ریسورنس کے دوارہ ساتھیوں شروع کی گئی انیس سو نوکیت ہے تو آنسر آپ کا اگر ہے آپشن نمبر ڈ کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے کیبینٹ مشن ساتھیوں یہ بھارت کب آیا انیس سو چھالیس میں انیس سو اکتالیس میں انیس سو چالیس میں انیس سو تیتالیس میں تو کیبینٹ مشن ساتھیوں بھارت کب آیا انیس سو چھالیس میں یہ بھارت آیا رائٹ آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اب اس کے بعد دیکھئے کریم نکیت میں سے کیا جمہو اور کشمیر میں استحت ہے بتائیے اگر بات کریں ساتھیوں یہاں پر بات کریں ساتھیوں جو آپ کا داچی گرام راشتی پارک ہے داچی گرام نیشنل پارک ہے یہ ساتھیوں کہاں پر استحت ہے یہی تو جمہو کشمیر میں استحت ہے اس لئے صحیح جواب آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ چلیے صحیح جواب آپ کا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا ساتھیوں کوششن آپ کے اس کے لئے پر ہے بتائیے کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر چلیے نمکت میں سے کون بھارت میں کیندر راج سمبندوں کے صدھار سے سمبندت نہیں ہے تو کون سا ساتھیوں آیوگ کیا اگر بات کریں نہیں ہے دیکھئے سرکاریہ آیوگ تو ہے پونچی آیوگ بھی ہے راج مننار سمیتی ہوئے لیکن کوٹھاری آیوگ نہیں ہے اب نہیں ہے تو یہی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے مہا ویسفورٹ صدھانت یعنی کے بگ بینگ تھیوری کا پرتیپادک ساتھیوں کون ہے تو لیمنٹیر لکھا ہوا ہے کہیں پر جورج لیمنٹرے لکھا ہوا ہے کہیں پر تو اس ٹائپ کا گرنام آتا ہے تو یہی پرتیپادک ہیں بگ بینگ تھیوری کے یعنی کے مہا ویسفورٹک صدھانت کے اس کے بعد دیکھئے سور پربھاو منڈل کا سور پربھاو منڈل کا پریکشن اور ادھین کرنے کے لیے بھارت کے ویگیانک مشن کو کیا کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں آپ سے پرشن پوچھا جا رہا ہے آدھت الون کہا جاتا ہے آپ کو دھیان رکھنے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر ڈ کے ساتھ اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن ہے کہ ایک کلو بائٹ یعنی کہ ایک کی بی میں کتنے بائٹ ہوتے ہیں تو ایک کی بی آپ سے پوچھا جا رہے کس کے برابر ہوتی ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھیوں ایک ہزار چوبیس بائٹ کے برابر ہوتی ہے تو اس لیے رائٹ آنسر اگر آپ کا ہے آپشن نمبر بھی تو بالکل کریکٹ ہے چلی اب اس کے بعد دیکھئے نمبر کت میں سے کون سے راج میں ویدھان پرشد نہیں ہے تو ویدھان پرشد کی جب ہم ساتھیوں بات کرتے ہیں کہاں پر نہیں ہے تو تیلنگانہ میں بھی ہے کرناٹک میں بھی ہے مہراشتر میں بھی ہے لیکن کیرل میں نہیں ہے لیجسلیٹیو کاؤنسل نہیں ہے تو اس لیے صحیح جواب آپ کا ڈ ہو جاتا ہے جوجلہ ٹینل پروجیکٹ کی اگر بات کرے تو یہ ساتھیوں کہاں پر ہیں یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جوجلہ ٹینل پروجیکٹ کہاں پر ہے جمبو کشمیر میں ہے صحیح جواب آپ کبھی ہو جاتا ہے نمبر کت میں سے کون سا راج کون سا دوہزار چودہ میں بھارت کا انتیسما راج بنا تھا تو اگر ہم بات کریں کہ تیلگانہ کے وارے میں تو یہ تیلگانہ ساتھی انتیسما راج تھا صحیح جواب آپ کا ڈ کے ساتھ ہے اب اس کے بعد دیکھئے بھارت میں سارجنک چھتر کے ادھیموں میں ویریویش پرکریا کس ورش پرارمب ہوئی یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو کب ساتھیوں آرمب کی گئے 1991 میں آرمب کی گئی صحیح جواب آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ چلیے اب اس کے بعد دیکھئے 1912 میں سیول سیواؤں کے سممند میں رویل کمیشن کے گٹھن کے سمئے وائسرائے کون تھے تو کون تھے ساتھیوں لارڈ ہائیڈنگ درتیت ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے صحیح جواب آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر بی کے ساتھ جائے گا مہان صحیح تک کرتی مرچ کٹکم کی اگر بات کریں تو مرچ کٹکم کے لے کھاک آپ سے ساتھیوں پوچھے جا رہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے شودرک کی اگر بات کریں تو یہی ساتھیوں مرچ کٹکم کے لے کھاک تھے آنسر آپ کا جائے گا بی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے بھگوان مہویر سوامی کا مو لام آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو وردمان آپ لوگ دھیان رکھیں گے یہ ساتھیوں مہویر سوامی کا مو لام تھا آنسر آپ کا ایک ساتھ ریپبلک پوستک کے ساتھیوں لے کھاک کون ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں پلیٹو اگر آپ کا آنسر ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ریپبلک نام کی ایک پوستک ہے اور اس کے لے کھاک کون تھے ساتھیوں پلیٹو تھے اس کے بعد دیکھئے بیرنگ جلڈمرو مد کی اگر بات کریں تو یہ کسے جوڑتا ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے آلٹک مہا ساغر اور پرشانت مہا ساغر کو جوڑتا ہے کون سا جلڈمرو مد ساتھیوں بیرنگ جلڈمرو مد آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ چلیے اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشان ہے کہ کسی چٹان میں نت ولن کو کیا کہا جاتا ہے تو نت ولن کو ساتھیوں کیا کہا جاتا ہے ڈاؤن فولڈ کو کیا کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ساتھیوں کیا ہو سکتا ہے بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھیوں ابھی نتی کہا جاتا ہے صحیح جواب آپ کا اے کے ساتھ جائے گا نمکہ میں سے کون سا ایک پراشین بودھ گرنت ہے تو اس میں سے آپ کو بتانا ان میں سے کون سا ایک پراشین بودھ گرنت ہے تو اگر بات کرے ساتھیوں یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتانے کی کوشش کریں گے ساتھیوں آپ سب لوگ رائٹ آنسر آپ کا کیا ہے بتائیے چلیے تو یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں ابھی درم کوش اس پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اور جن کا آنسر یہاں پر ہے آپشن نمبر سی کے ساتھ تو بلکل کرکٹ ہے وششتہ دریت درشن کے سنستھا پک آپ سے ساتھیوں پوچھے جا رہے ہیں تو کون تھے تو رام انجاچاری کی اگر بات کریں ساتھیوں وششتہ دریت درشن کے سنستھا پک تھے آنسر آپ کا ڈے کے ساتھ آسم اور اروناچل پردیش کو جوڑنے والا بھارت کا سب سے لمبا سڑک سہے استتو سہے ریل پول ساتھیوں کیا کہلائے جاتا ہے تو اس کو کیا کہلائے جاتا ہے بھارت کا کون سراج سونے کا سب سے بڑا اتپادک ہے یعنی کہ سونے کا سب سے زیادہ اتپادن کون سراج کرتا ہے تو کرناٹک راج کرتا ہے رائٹ آنسر آپ کا ابھی کے ساتھ نمکت میں سے کون پرخیات ویکتی باردولی سے سمبندی تھے تو اس میں سے ساتھیوں اگر بات کریں سردار والا بھائی پٹیل کیے تو یہ ساتھیوں باردولی سے سمبندی تھے اس لئے صحیح جواب آپ کا دی کے ساتھ جائے گا داس ونش کی استھاپنا ساتھیوں کس نے کی تھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں داس کا مطلب ہوتا ہے غلام تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ داس ونش کی استھاپنا کس نے کی تب بھی آپ کو کتب الدین ایبک بتانا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ساتھیوں غلام ونش کی استھاپنا کس نے کی تب بھی آپ کو کتب الدین ایبک ہی بتانا ہے اس کے بعد دیکھئے نمکت میں سے دکشن آفریقہ کی یہ پرشاسنی کے راجدھانی اس میں سے کون سی ہے تو پرشاسنی کے راجدھانی ساتھیوں پریٹوریا ہے دکشن آفریقہ کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے آنسر آپ کر ڈی کے ساتھ جائے گا ویپگت کا صدحان ساتھیوں نے نیتی کس نے تیار کی تھی جنرل ڈائر نے لورڈ کلائیگ نے لورڈ ڈالہوجی نے یا ٹیم برنرس لی نے تو کس کے دورہ یہ تیار کی گئی تھی ساتھیوں لورڈ ڈالہوجی کے دورہ تیار کی گئی تھی یہ ویپگت کا صدحانت کی نہیں تھی تو اس لئے جن کا آنسر یہاں پر ہے آپشن نمبر سی کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہو جاتا وہی بہت بڑیا ویری گوٹ کلاس تو یہ ساتھیوں سو سوال آپ کو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں آپ سبھی لوگ ضرور بتائیں گے میں امید کرتا ہوں ساتھیوں کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکر پر کلک کر لیجئے اس کے علاوہ ساتھیوں ایک پلیلسٹ آپ کو دی گئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پلیلسٹ میں جا کر ساتھیوں جتنے بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آئے ان سبھی ویڈیوز کے سبھی پرشنوں کو اگر آپ ساتھیوں اپنے منومستقش میں بٹھا لیتے ہیں تو اگزام کو پاس کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا تو میرا ماننا ہے ساتھی اس میں جتنے پرکار کے موق ٹیسٹ آپ کو دیئے گئے ہیں آپ کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو آپ کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ اس سال وردی لینا چاہتے ہو اور اپنی تیاری کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ملتے ہم سبھی لوگ آنے والی ویڈیو میں اس ویڈیو کو ساتھیوں ایک بار شیئر کریں گے جائے ہن ساتھیوں